بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ دلچسپ مقابلے کے بعد نو رنس سے شکست دے دی ایک سو تہتر رنس کے تاقب میں مہمان ٹیم ایک سو تریسٹھ رنس پر ہی ڈھیر ہو گئی برینڈن کنگ کے سچ سٹھ رنس رائے گاں چلے گئے شاہین شاہ آفریدی نے تین شکار کیے محمد وسیم اور محمد عواز نے دو دو کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا شاندار کار کردگی پر شاداب خان میچ کے بہترین کھلاڑی قرار پائے تین میچز کی سیریز میں قومی ٹیم کو دو سفر کی ناخابلے شکست برطری حاصل ہو گئی اچھوں کچھ دن اور پڑھ لو تعلیم لو امتحان دو کیونکہ سردیوں کی چھٹیاں اب پچیز دسم برسے ہوں گی شفقت انکل نے ٹویٹر پر بتا دیا لکھا وفاق اور صوبائی سیکرٹریز کی میٹنگ میں یہ اتفاق ہو گیا ہے نانی کے گھر جانے کا پلان آگے بڑھانا ہوگا گھومنے جانے کا ارادہ بھی تر کرنا ہوگا بچوں کو کچھ دن اور پڑھنا پڑے گا کیونکہ سردیوں کی چھٹیاں پچیز دسم بر سے ہوں گی شفقت انکل نے ٹویٹر پر بتا دیا لکھا وفاق اور صوبائی سیکرٹریز کی میٹنگ میں اتفاق ہو گیا موسم سرما کی تاتلہ پچیز دسمبر سے چار جنوری تک ہوں گی جبکہ نورفیکیشن مطالقہ صوبائی حکومتیں جاری کریں گی چولا کیسے جلائیں کھانا کیسے پکائیں گیس تو آتی نہیں کراچی سے خیبر پختون کو آتا خواتین پریشان ہیں شہری باہر کا کھانا کھانے پر مجبور ہیں اور کھا کھا کر تنگ آ چکے ہیں کہتے ہیں گیس نہ ہونے کی وجہ سے پیٹ اور بجر دونوں ہی خطرات کا شکار ہیں گیس کی قلت کی وجہ سے سنت اور معیشت کا پہیا بھی رکھ رہا ہے ملک بھر میں گیس کا بہران کون دے گا عوام کی مشکلات پر دیہان دن میں تین بار گیس کی فراہمی کا دعویٰ بھی دھرا رہ گیا کراچی سے خیبر تک جوڑا جوبن پر کیا پہنچا گیس بہران شدت اختیار کر گیا امور خانہ داری کو بریک لگ گیا کراچی کے بیشتر علاقوں میں گیس نہ ہونے کے برابر ہے نہ صبح کا ناشتہ بن پاتا ہے نہ دن رات کا کھانا عوام کہتے ہیں مہنگائی سے پہلے ہی پریشان تھے اب گیس لوٹ شیڈنگ کی کمی کی وجہ سے سیلنڈر کے اخراجات بھی بڑھ گئے ہیں کورٹا شہر میں بھی گیس کا مسئلہ برقرار ہے شہر کے بیشتر علاقوں میں پریشر انتہائی کم ہے جس نے نہ صرف گھریلو سارف بلکہ تنور والوں کو بھی پریشان کر رکھا ہے شہریوں نے حکمت سے مطالبہ کیا ہے کہ گیس بہران کا فوری حل نکالا جائے آئندہ چند برس بعد ملک میں گیس کا خاتمہ ہو جائے گا وفاقی وزیر فواد چودی نے خبر دار کر دیا میڈیا بریفنگ کے دوران کہا گیس کی زخیروں میں سالانہ نو فیصد کمی ہو رہی ہے چند برس بعد ملک میں گیس ختم ہو جائے گی عوام کو کہا سستی گیس کے عادی افراد اپنی عادتیں بدلیں وفاقی وزیر طوانائی حماد ازہر نے کہا پندرہ سال سے گیس کی قلت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے درامدی گیس پر قانون سازی کرنے جا رہے ہیں آپ کے پاس چند سالوں میں گیس نہیں رہی گی یہ لمبار سا نہیں چل سکے گا گیس نو فیصد ہمارے ہاں ہر سال ڈیپلیٹ ہو رہی ہے یہ جو بڑے شہروں میں لوگ جو بہت سستی گیس کے عادی ہو چکے ہیں ان کو اپنی عادتیں جو ہیں وہ بارک بدلنی ہوں گی اور ہمیں گیس کا جو پورا سسٹم ہے اس کو ریسٹرکچر کرنا ہوگا انرجی کے اوپر ان اٹھتر فیصد لوگوں کا بھی اتنا ہی حق ہے جو کہ اس وقت گیس کی سہولت سے محروم ہے جتنے کہ وہ جو کہ بڑے شہروں میں رہتے ہیں اور ان کے پاس گیس جو ہے وہ آ رہی ہے اور اگر چھے ہمارے ہاں ڈومیسٹک گیس کا بوران آ جاتا ہے لیکن ہم نے فرٹلائزر کو گیس جو ہے وہ جاری رکھی اوگرہ کی انوکھی سمری تیار پیٹرولیو مسنوات میں کمی کی تجویز کے ساتھ حکومت کا ارادہ نہ ہو تو کمی نہ کمی نہ کرنے کا راستہ بھی دکھا دیا دس روپے چار روپے پی لیٹر کمی اور قیمت برقرار رکھنے کی تین تجویز دے دیں عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں کمی کا فائدہ عوام کو پہنچایا جائے گا یہاں حکومت کو کیے فیصلہ کل وزیر آزم عمران خان کریں گے عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں نمائی کمی پایدہ عوام کو پہنچایا جائے گا یا خزانے کو بھرا جائے گا عوام نے ریلیف کی امیدیں بانت لی اوکرہ نے امیدوں پر پانی پھر دیا پہلی بار تین تجاویز دے کر حیران کر دیا پہلی تجویز میں آر سے دس روپے تک فی لیٹر کمی کا مشورہ دیا گیا ساتھ ہی حکومت کو سمجھایا کہ اگر ٹیکس بڑھا دیا جائے تو چار روپے فی لیٹر تک قیمتیں کم ہو سکتی ہیں اور اگر حکومت کا عوام کو فائدہ پہنچانے کا ارادہ نہ بنے تو ٹیکس کو دگنا کرتے اور موجودہ قیمتوں کو برقرار رکھے حتمی حاصلہ وزیراعظم عمران خان کریں گے کہ ٹیکسوں میں اضافہ کیا جائے یا کمی آئی ایم ایف کی شرائط پر حکومت نے لیوی میں ہر ماہ چار روپے اضافہ کرنا ہے یہ اضافہ پیٹرول ڈیزل پر لیوی تیس روپے فی لیٹر تک کیا جائے گا گلشتہ پنڈرہ دنوں میں عالمی منٹی میں تیل کی قیمتوں میں دس فیصے تک کمی ہوئی اوکرہ نے چوہتر ڈالر فی بیرل کے حساب سے سو دیکھی ہے سندھ کا متنازع بلدیاتی نظام اور پیپلز پاتھی قیادت کی حالیہ بیانات کے خلاف اوپوزیشن جماعتوں نے انیس دسمبر کو الگ الگ احتجاج کا اعلان کر دیا حکمران جماعت پی ٹی آئی بھوک ہرتالی کیمپ لگائے گی فرم شیر زمان کہتے ہیں کالے قانون کے خلاف ہمارا اعلان جنگ ہے جبکہ ایم کیم کے رہنما خاجہ اصحار الحسن نے پریس کانفرنس میں کہا کہ یہ پیپلز فاتھی کا وڈیرہ گینگ ہے چار سال سے یہ اپنے بھانجے اور بھتیجوں کو نازم بناتے رہے بلدیاتی بل کے خلاف باتیں کرنے والے دراصل ان پڑھ ہیں انہیں معلومی نہیں کہ بل میں اختیرات کا مسئلہ آخر ہے گیا پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما سعید غنی کا مخالفین کو جواب کہا دوہزار تیرہ کی بلدیاتی آئین کی طرح اختیرات میں کوئی کمی نہیں کی گئی بلکہ اس بار ہم نے زیادہ با اختیار قانون بنایا ہے آپ نے کہا میر منتخم ہونا چاہیے ہم نے مان لیا آپ نئی نئی کہانیاں نہ سنائیں ہم نے تو نہیں کہا کہ میاں والی والے کا اسلام آباد نے کیا کام یہ مقامی غیر مقامی کی باتیں کرنا چھوڑ دیں ہم نے جو ترامین کی ہیں بلدیاتی نظام میں بلدیاتی قانون میں اس سے دوہزار تیرہ کے قانون میں جو اختیارات تھے اس میں کمی نہیں ہوئی ہے اس میں اضافہ ہوا ہے قانون انہوں نے پڑھا نہیں ہے بار بار اختیارات کی بات کرتے ہیں دوہزار ایک کے قانون کا حوالہ دیتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اختیارات مانگنے کیا چاہتے ہیں جو مطالبہ تھے کہ ٹاؤنز بناو ہم نے صوبہ سندھ کے صوبہ حکومت کے دس سے زائد محکوموں کو جوڑ دیا ہے بندیاتی نمائنطوں کے ساتھ ان کا کردار ڈال دیا ہے ان کو رول دے دیا ہے جو پہلے نہیں تھا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے موسیقی